السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی رب اعوذ بکا من حمزات شیاطین و اعوذ بکا رب احضرون اعوذ بکلمت اللہ تاماتی من شرمہ خلق رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ الحمدللہ یودکیر کی طرف سے آج کا جو یہ سیشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کا ٹاپک کا نام آپ نے جیسے پڑا ہوگا وہ ہے مومن کا تاج یعنی جو مومن کا تاج ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کریں گے اور زیادہ بڑی نہیں رہے گی ویڈیو انشاءاللہ آپ اسے توجہ کے ساتھ سنیں اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ یہ بات پر عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غستاخیاں ہوتی آ رہی ہیں اس کے بعد کافی ایک جذبہ اور ایک جوش مسلمانوں کے اندر نظر آیا الحمدللہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کہنے والے وہ کہاں گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے دعوی کرنے والے اپنے ماں باپ سے اپنے بیوی بچوں سے سب سے زیادہ دعوی محبت کی محبت سب سے زیادہ ہے ہر چیز سے زیادہ آپ اپنی جان اور مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ قربان کر سکتے ہیں تو آپ آج اپنے آپ کو دیکھیں ایک ایسی چیز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا دعویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سچا ہے یا نہیں اور وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے جس پہ آپ خود عمل کیے ہیں جس پر صحابہ اکرام نے عمل کیا وہ ایسا عمل ہے اور وہ ایک ایسا عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر تک عمل رہا اور قبرت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کبھی زندگی میں نہیں ہی چھوڑا ہو سکتا ہے کہ ایک تحاجد کبھی پڑی ہے کبھی چھوٹی ہے یا چھوڑا ہوا ہو خیر تحاجد انبیاء پر ایسے فرض ہوتی ہے دوسری سنتیں ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہے اور کبھی چھوڑا ہے لیکن یہ ایک ایسی سنت ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر نہیں چھوڑا یہ قبر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل گیا اور وہ عمل کیا ہے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جو ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہوتی ہے اوبیڈینس جو ہوتی ہے وہ اس کا کیا امپورٹنس ہے پھر ہم آپ کو اس عمل کے بارے میں بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم رسول فخوضہ وما نحاکم عنہ فنتہو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ تو یہ حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز دی آپ کو لے لینا چاہیے جس چیز سے منع کیا اسے رک جانا چاہیے اور آپ بار بار پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتیو اللہ و اتیو الرسول کا جو حکم دیا یا ایوہ لذین آمنو اتیو اللہ و اتیو الرسول اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ویسے ہی حکم آپ کو دیا گیا ابا اکرام سوال کرنے لگے من عبا یا رسول اللہ کے کون انکار کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میرے اطاعت نہیں کی نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کر دیا اور اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اللہ اکبر تو دیکھیں آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوبیڈینس کی آپ کی فرما برداری کی کیا اہمیت ہے غزوہ احد ہے مدینہ میں احد پہاڑ ہے جو جاتے ہیں لوگ وہاں پر غزوہ ہوا تھا غزوہ بدر جیسا ہوا ویسے غزوہ احد ہوا تھا ہزار کے آس پاس مسلمان تھے اور کافروں کا لشکر آس پاس تین ہزار کے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے جگہ پر کھڑایا اور بتایا کیسے لڑنا ہے کیا کرنا ہے سب کیونکہ وہ ان کا لشکر لے کر آ گیا تھا اور مسلمان ڈیفنس میں مسلمان اپنے بیوی بچے اور مدینہ اپنے شہر کو اور اپنی جانوں کو بچانے کے لیے ڈیفنس میں لڑائی لڑ رہے تھے غزوہ احد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر انداز کو ایک جگہ پر کھڑایا اور کہا کہ تم یہاں سے نہیں ہلنا ان کے اوپر ایک لیڈر کو سیلیکٹ کیا اور کہا کہ تم یہاں سے نہیں ہلنا چاہے مسلمانوں کی جیت ہو چاہے مسلمانوں کی ہار ہو تمہیں حکم یہ دیا گیا کہ یہاں سے نہیں ہلنا ہے تو پھر ہوا کیا جیسے مسلمان اچھا لڑنے لگے اور آثار ایسے نظر آئے کہ مسلمان جیتنے لگے اور کچھ مال وغیرہ لینے لگے تو وہ وہاں پر جو تیر انداز جی سے کہا گیا تھا وہاں سے نہیں ہلنا وہ اس جگہ سے دیکھ کر کہنے کہ اب تو جیت ہو گئی ہم یہاں سے جاتے ہیں وہ وہاں سے چھوڑ کر جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس حکم کا چھوڑ کر وہاں سے جانے لگے حالانکہ لیڈر نے انہیں رکایا تھا تو وہاں جانے کے بعد جیسے ہی وہ راستہ جہاں پر ٹھہرایا تھا وہ راستہ خالی ہو گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو مشرقین تھے جب مشرقین میں سے تھے اور بہت زبردست سپاہی سالہ تھے بہترین وارئر تھے تو وہ دیکھنے لگے کہ یہ راستہ خالی ہو چکا تو اس بار وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا جیسے ہی اٹیک کیا مسلمانوں کی جو جیت ہو رہی تھی وہ پلڑ گئی بات بعض اہلِ علی نے تو یہ لکھا کہ یہ جیت ہار میں بدل گئی بعض کہتے ہیں کہ ہار نہیں کہیں گے کہ ہار کے جیسا ہو گیا لیکن بعض کہتے ہیں جیت بھی نہیں ہوئی اور ہار بھی نہیں ہو لگے جیت ہونے والی تھی اور پھر کیا ہوا ستر صحابہ شہید ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے آپ کے چہرے سے خون نکلنے لگا اللہ اکبر صرف ایک حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ماننے پر ایک جیت جو تھی وہ جیت نہیں ہو سکی ستر صحابہ شہید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور آج یہ ہم جو حکم بتانے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حکم کو ہم کیا کرتے ہیں اور وہ کیا حکم ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داڑیوں کو بڑھاؤ داڑیوں کو لٹکاؤ داڑیوں کو چھوڑ دو داڑیوں کو ماف کر دو کتنے حکم الگ الگ جگہوں پہ موچوں کو کترو اور داڑیوں کو بڑھاؤ داڑیوں کو لٹکاؤ داڑیوں کو چھوڑ دو داڑیوں کو ماف کر دو اب معاف کا معاملہ دیکھیں آپ ہم رمضان میں آخری جو دس راتیں ہوتی ہیں اس میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکائی اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفعانی فعفعانا دونوں روایت ہیں برحال اس میں ہم عفو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں ہمیں معاف کر یہی الفاظ عفو کے ڈاڑی کے لیے آئے ہیں اب ہم کیا دعا کرتے ہیں ہم ایسا تو دعا کرتے ہیں اللہ میرے ہنڈرڈ گناہ ہیں میرے سکسٹی گناہ ماف کر دے اور فورٹی رہنے دے ایسا کوئی دعا نہیں کرتا ہم کہتے ہیں کہ اللہ میرے تمام گناہوں کو ماف کر دے تو ماف کرنے والی الفاظی حدیث میں آئیں داڑی کے کہ داڑیوں کو ماف کر دو داڑیوں کو جس حال میں ہے اس حال میں چھوڑ دو اللہ اکبر تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے داڑیوں کو بڑھانے کا حکم ہے کچھ لوگ داڑی کو شیو نہیں کرتے ٹرم کر کے چھوٹے سے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنت سے داڑی رکھیں یہ سنت سے داڑی رکھنا نہیں ہے کوئی بھی مسئلک آپ حنفی مسئلک شافعی مسئلک یا جو بھی مسئلک ہو یا پھر آپ کوئی بھی گروپ آف سکول آف تھوٹ فالو کرتے ہیں کوئی بھی آپ اہل سنت والجماعہ کے آپ دیکھیں گے سارے کے ساروں کا اتفاق ہے کہ داڑیوں کو بڑھانا چاہیے چھوٹی داڑی داڑی سنت کی کاؤنٹ نہیں ہوتی بلکہ ایک مٹ کے نیچے کاٹنا اہل سنت کے نزدیک حرام ہے ایک مٹ کے نیچے کاٹنا ایک مٹ کے بعد کاٹنے کے اوپر اختلاف ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کاٹ سکتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں کاٹنا وہ الگ ٹاپک ہے لیکن ابھی تو ایک مٹ کے اوپر ایک فسٹ فل تو رکھنا آپ کے لئے ضروری ہے فرض ہے واجب ہے آپ کہیں گے داڑی فرض کب سے ہو گئی یہی اہل سنت والجماعت کا وہ ہے کہ یہ داڑی فرض اور واجب ہے کیوں تحجد کی نماز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کی ہے تحجد جو پڑے گا اس کو یہ بینفٹ ملے گا لیکن داڑی کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ داڑی رکھیں گے تو فیدہ ملیں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داڑیوں کو بڑھانا ہے کسی بھی حالت میں داڑیوں کو معاف کر دینا ہے تو جس حال میں داڑیوں کو بڑھانا چاہیے کچھ لوگ مشرقین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی موچ بڑی ہوئی تھی اور داڑی شیف کری ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور اپنا چہر مبارک کو پھیر لیا اور پھر ان سے پوچھا کہ یہ تم نے یہ کیا حالت بنائی یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے یعنی اس کے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا کہ موچوں کو بڑھو اور داڑیوں کو کترو داڑی کو نہیں رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے رب نے حکم دیا کہ داڑیوں کو بڑھو اور موچوں کو کترو ایک مشرق شخص جس کے اوپر اسلام کی کوئی پابندی نہیں ہے مشرق ہے وہ کہا اسلام آئے گا تو پھر اس کو داڑی کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا مشرق تھا اس نے بھی داڑی شیف کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا آج ہم مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم جان دیں گے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جان اور مال خربان ہیں دعویٰ ہے کہ ہم کو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہم محب رسول ہیں ہم عاشق رسول ہیں لیکن چہرہ دیکھو تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا چہرہ نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے داڑی کاٹنے کی وجہ کیا ہے یا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی دل میں نہیں اتری ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت آپ کے پاس نہیں ہے اگر آپ اپنے گھر والوں کو ماں باپ کی بات آپ بولتے ہیں میرے مجھے ماں باپ سے بہت محبت ہے بہت محبت ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں تو ماں باپ بلا کے بولیں گے بیٹا یہ تیرے ڈرامے بازی بن کر دے صرف باتیں ہیں پریکٹس کر کے آپ کو ایکشن سے پروف کنا ہوگا ورڈ سے جو انسان پروف نہیں کر سکتا میریٹل لائف دے کے شادی شدہ زندگی ہزبنڈ وائف صرف بولتے رہے ہیں ہم آپ کو محبت کرتے ہیں نہ وائف خدمت کرے ہزبنڈ کی نہ ہزبنڈ لاکر اس کو وائف کو کچھ مینٹیننس دے تو پھر یہ محبت کاؤنٹ ہوگی نہیں آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ اپنی بات میں سچے ہیں یا پھر یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ بولنے بھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کو پسند نہیں تھا آج فلم ایکٹر کا چہرہ پسند آتا ہے تو اس کے جیسا آپ اپنا چہرہ بناتے ہیں داڑیوں کو کاٹنا چھوڑ دو داڑیوں میں ڈیزائن مارتے ہیں آپ کیوں کیونکہ کسی فلم ایکٹر نے یا کسی موڈل یا کسی سپورٹسمن نے ایسے رکھا آپ یہ ایسے رکھ لیتے ہیں تو آپ داڑی اپنے ڈیزائن بنا رہے ہیں کیونکہ وہ پسند ہے وہ چہرہ آپ کو پسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اگر آپ کو پسند ہوتا تو زندگی میں آپ اپنے بلیٹ کو یا خینشی کو اٹھا کر اپنی داڑی کو نہیں کاٹتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ داڑی کاٹ رہے ہیں کبھی سونجا پھر داڑی کی کیا اہمیت اللہ اکبر آپ کاٹ کے کر کیا رہے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کو سنت کو کاٹ رہے ہیں آپ کاٹ کر اس سنت کو اس حکم کو ڈرینیش کے پانی میں باہر رہے ہیں آپ کے داڑی کے بال کٹ کے کہاں جاتے ہیں میرے بھائی کچھرے میں جاتے ہیں ڈرینیش کے گندے پانی میں جا کے ملتے ہیں یہ کس کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویہ اگر میں آپ سے ایک سوال کر دوں آپ کو سب سے زیادہ اپنی ماں یا باپ یا کوئی پسند ہے آپ تین سال سے باہر کام کر رہے ہیں سعودی عربیہ کہیں پر بھی آپ کے پاس صرف ایک فوٹو ہے ابھی تو موبائل آ گیا اور ایک فوٹو کو آپ روز دیکھتے ہیں اور خوشی سے رکھ لیتے ہیں اپنی ماں کی فوٹو کو میں کہوں کہ آپ اپنی ماں کی فوٹو کو پھاڑ کر ڈرینیج میں پھیک دو آپ پھیکیں گے کیوں کیونکہ آپ کو محبت ہے آپ نہیں کر سکتے آپ کا دل نہیں مانتا آپ کے ہاتھ نہیں اٹھتے پھر کیسے آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چیر دے کاٹ دے آپ اور کاٹ کے اس کو پھیک دے آپ میرے بھائیوں وقت ابھی بھی بہت ہے اگر آپ زندہ ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے داڑیوں کو کاٹنا چھوڑ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں ایسا نہ ہو کہ داڑی کاٹتے کاٹتے ہم مر جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے جب ملاقات ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ تم نے تو بہت دعوے کیے اور ایک بات میری جو میں نے زندگی بھر نہیں کاٹی تم تو روز کاٹتے تھے ہر دو تین دن میں جا کے کٹاتے تھے پیسے دے کے کٹاتے تھے یہ ایک ایسا عمل ہے یہ عمل ہی نہیں ہے دیکھا گیا نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کھڑنا ہوگا وضو بنانے کے لیے آپ کو پانی لے کے وضو بنانا ہوگا لیکن داڑی کا آپ کو عمل نہیں کرنا ہے یہ خود بخود ہی اٹھے گی عمل چھوڑنا ہوگا داڑی بڑھانے کے لیے کیا عمل چھوڑنا ہوگا بلیٹ کو رکھنا ہوگا توڑنا ہوگا آپ کو جو ہے جا کر بابر کے پاس جو ہے جا کر داڑی کٹانے کے لیے آپ جو ہے نہ کٹانے کے لیے حجام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو عمل ختم کرنا ہوگا یہ ایسا عمل ہے عمل وہ ختم کرنے سے یہ خود بخود ہی بڑھ جاتی ہے تو سبحان اللہ آپ دیکھئے داڑی چھوڑنے داڑی کٹنے سے آپ صرف ایک سنت کو جو ہے ختم نہیں کر رہے ہیں انسان کے جب داڑی ہوتی ہے تو کیا کیا سنتیں آپ کی چھوٹتی ہے داڑی نہیں رہنے کی وجہ سے انسان جب وضو کرتا ہے تو آپ چہراد ہوتے ہیں تو داڑیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیلیوں کو پھیرا کر دیتے ہیں ایک سنت یہ بھی مر رہی ہے آپ کی چھوٹ رہی ہے داڑی کٹنے کی سنت ایک چھوٹ گئی وضو کرتے ہیں خود انگلی یہ بھی چھوٹ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑی میں اتر لگایا کرتے ہیں خوشبو لگایا کرتے تھے یہ بھی چھوٹ گئی آپ کی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑی میں تیل وغیرہ لگایا کرتے ہیں یہ بھی چھوٹ گئی آپ کی داڑی کو جمانا بال وغیرہ جیسے جماتے میرے بھائی شادی سنت ہے نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو بھی جیسے کہا ویسے ہی جو ہے داڑی کو کہا آپ ایک سنت کے لیے دوسری سنت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں بلکہ آپ داڑیوں کو بڑھائیں آپ داڑی بڑھائیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے داڑی بڑھائے اور کوئی شادی نہیں کر رہا الحمدللہ اللہ کے ایسے کئی بندیاں ہیں اللہ کے ایسے کئی اچھے بندے ہیں داڑی رکھتے ہوئے دیکھا ہے دو تین چار آپ ایک شادی کو پریشان ہو رہے ہیں میجوریٹی آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالی نے توفیق دیئے جو داڑی رکھتے ہیں ان کے دو تین چار شادیاں ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں شادی نہیں ہوتی ہیں ارے بھائی تین چار شادی ہو رہی داڑی والوں کی کلین شیف کی ایک شادی کو پریشان ہو رہی ہے تو داڑی سے آپ کی شادی کو رکاوٹ نہیں آتی آج بڑے بڑے کمپنیز میں کارپورٹس میں آپ دیکھیں گے داڑی رکھ کر لوگ جوب کر رہے ہیں جوب کی بھی مشکل نہیں الحمدللہ انڈیا میں رہتے ہوئے آپ ماشاءاللہ کلیگ صاحب کے نون مسلم سے ریسپٹ کرتے ہیں اس فیکٹ کو کہ آپ کو داڑی ہے تو یہ سارے بہانے آپ کو فلم ایکٹروں کے جیسا چہرہ بنانا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے یا پھر آپ کے پیارے رسول صاحب صاحب کیسا چہرہ بنانا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ کلین شیف کر کر آج کل کئی میوزک بینڈز آ گئے اور اس میں کئی ہومو سیکشولز اور گیز ہیں انسان ایسی شکل بنا رہا ہے اس کو لگ نہیں رہا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے مرد کی نشانی ہے اگر آپ لائن کو دیکھیں گے لائن کے وہ جو مین ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ اس کو اگر نکال کے کبھی آپ دیکھ لیں آپ کبھی فوٹوز بھی آتی ہیں وہ کیسے لگتا ہے نارمل ایک کتے جیسے لگتا ہے شیر جو ہے لائن جو ہوتا ہے داڑی جو آتی ہے اس سے ہوتا ہے ویسے ایک مرد مرد کی جو پہچان ہے وہ داڑی سے ہوتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مردوں کو داڑیاں دے کر خوبصورت بنایا داڑیوں سے خوبصورت کیا ہے ایک سروے بتاؤں آپ کو امریکہ میں کیا گیا اور وہ سروے سے معلوم ہوا کہ زیادہ تر عورتیں جو ہے مرد جو داڑی رکھتے ان کو پریفر کرتی ہیں حالانکہ ہم کو سروے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ ہمارے لئے کافی ہے اور ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ آج نوجوان الحمدللہ داڑی بڑھا رہے ہیں لیکن ہم پیرنٹس کو ایک بات کہیں گے داڑی اگر بچے بڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو روکیے مت کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بیٹا داڑی کٹو یہ کیا ہے بڑھے لگ رہے ہیں صحابہ اکرام نے داڑی بڑھا آپ ان کو بڑھے کہیں گے کم امن پر بڑھا ہے آپ ان کو بڑھے کہیں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے تو مہ باپ کا کام ہے کہ نوجوانوں کو بالکل بھی نہیں روکیں داڑی بڑھاتے ہیں اس سے بالکل بھی روکنا نہیں چاہیے بلکہ خوش ہو جائیں کہ الحمدللہ ہمارے نوجوان داڑی بڑھا رہے ہیں الحمدللہ اور داڑیوں کا مزاق اڑانے والے ہم ان کو کہتے ہیں کہ سنت کا مزاق اڑانا کفر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے فرمایا کہ کیا تم کو اللہ کی آیات اور اللہ کے دین کے باتیں جو ہے مزاق بنانے کے لئے بنائی گئی تھی آپ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو داڑی کا مزاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں داڑیوں والے ایسے ہیں پتہ نہیں ہے نعوذ باللہ میں بولنا بھی نہیں چاہوں گا برحال داڑی کے اوپر بہت سارے مزاق اڑتے ہیں تو یہ چیزوں سے رکنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایک مرد بنائیں داڑیوں کو بڑھائیں اور یہ کلین شیف کر کر یہ نامرد کے جیسی اور لڑکیوں کے جیسی شکلیں نہ رکھیں بلکل بھی آپ کو ہرٹ کرنا مقصد نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اس کو زندہ کریں دل سے زندہ کریں اور عمل سے زندہ کریں اور آج ارادہ کر لیں اے اللہ اب تک جتنی بھی بار داڑی کاٹی ہے اللہ ہمیں معاف کرے ہم سے غلطی ہو گئی ہم کو اس کی اہمیت نہیں پتا تھی یہ فرض ہے یہ ضروری ہے یہ واجب ہے داڑی کاٹنا حرام ہے اے اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں سب کر رہے ہیں لیکن بنا داڑی کے آپ مر جا رہے ہیں تو بڑا آسان ہے انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں مضبوط بنا دے ایسا نہ ہو کہ ہم ڈرتے رہیں ارے داڑی چھوڑیں گے تو کیا ہوگا بلکل آپ ڈرنے کی اور ایک کامپلیکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ داڑی مسلمان مومن کا تاج ہے اور اس پر انشاءاللہ آپ الحمدللہ خوش رہیں فخر سے رہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چودہ سو سال پہلے سے جو رکھی گئی تھی آج بھی زندہ ہیں لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ داڑیوں کو بڑھائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پران اور سنت پر جیسے صحابہ اکرام نے عمل کیا ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربکرم بالعزت عمی صفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین سبحانہ اللہ و بحمدک اشہدو لا الہ الا انتا استغفر کا و تو بھی لیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ